بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ سب خیر جیسے ہوں گے اور سنائیں جناب عید کی تیاریاں کیسی گزری ہیں میری تو ماشاء اللہ سے شکر الحمدللہ کافی حد تک عید کی تیاریاں ہو گئی ہیں اور جناب ادھر میں نے ادھرک لہسن جو ہے اسے بھی میں نے فریز کیا ہوا تھا اور ان کے کیوبز بن گئے ہیں اب میں نے جناب انہیں ائر ٹائٹ بول میں ڈال دیا ہے اور فریزر میں رکھ دوں گی دوبارہ سے اور جناب میں آئس کریم کھا رہی تھی اور جناب اب میں نے ادھرک وہ سوری ٹوماٹر جو ہے ٹوماٹروں کو میں نے بلینڈر جگ میں ڈال کر بلینڈ کر لیا خوب بچے سے پس گئے اب میں نے بھی آئس کیوب میں ڈال دوں گی اس سے میری یقین کرے بہت زیادہ ہیلپ ہوتی ہے آپ بھی اسی طرح کیا کریں ایک بار آپ کر لیں گے نا آپ کو جتنا ایزی لگے گا نا آپ کہیں گے کہ ہر بار ہم نے بس یہی طریقہ کرنا ہے ماشاءاللہ سے اس طرح سے میں بنا کر رکھ لیتی ہوں پورا رمضان پچھلے دنوں میں نے بنایا تھا پورا رمضان ماشاءاللہ سے بہت اچھا گزر گیا اب عید آگئی ہے تو میں نے سوچا کہ عید پہ بھی میں سیم اسی طرح کر لیتی ہوں اب ادھرک لیسن بھی ہو گیا ٹوماٹر بھی ہو گیا پودینے کی چٹنی بس بنانے والی رہ گئی ہے وہ بھی انشاءاللہ سے میں نہ بنا لوں گی بٹ ابھی پودینہ اور دھنیا سبز ملچے وغیرہ وہ چیزیں ابھی بزار سے بھی مگوانے والی ہیں خیر ٹماٹروں والا کام میں نے اوکے کر دیا ادھر جناب آج میں ریسپی بنانے لگیں چکن تندوری میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ ایسی ریسپی شیئر کروں کہ آپ عید والے دن بنائیں آپ کو کوئی پیاز وغیرہ چھیلنا نہ پڑے کوئی زیادہ مشکل کام نہ کرنا پڑے بہت ہی ایزی ریسپی ہے سب سے پہلے تو ہم نے چکن لینا ہے جیسا آپ کے پاس چکن آویلیبل ہے میں نے تھائی کا بھی چکن لیا ہے سمپل لیک پیس بھی لیا ہے اور سمپل جو چکن ہوتا ہے وہ بھی لیا ہے ان سب پڑنا میں نے کٹ لگا لیا ہے دیپلی کٹ لگایا ہے اب میں نے تقریبا پانچ ٹیبل سپون لے لیا ہے دہین تین ٹیبل سپون اس میں میں نے ڈال دیا ہے سرکے کا دو تین چھوٹکیاں میں نے زردہ رنگ کی ڈال دیا ہے ہف ٹی سپون میں نے نمک کر ڈالا ہے دو ٹی سپون میں اس میں ڈال دوں گی سرک مرچ اور ساتھ میں ایک ٹیبل سپون میں اس میں چکن تندوری مسالہ جو ہے وہ ڈالنا ہے اس سے جناب سارا فلیور ہمارا اسی سے آئے گا ساری چیزوں کو کوب اچھے سے مکس کر لیا اب اس میں تقریبا ایک سے ڈیر ٹیبل سپون میں ڈال دوں گی ادرک لہسن کا پیسٹ اب ان ساری چیزوں کو ہم نے کوب اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ساتھ میں جناب ہم نے چکن پر لگانا شروع کرنا ہے چکن کا ایک ایک پیس پکڑتے جائیں گے اور اس کے اندر ڈپ کریں گے کٹ کے اندر خوب اچھے سے ہم نے لگانا ہے تو بس سمپلی ہم نے لگاتے جانا ہے ایکچولی یہ اس طرح سے نا جس طرح سے میں نے لگا ایک ایک پیس کو پکڑتی گئی باول میں ڈپ کرتی گئی ساتھ ساتھ لگاتی گئی مجھے بہت زیادہ ایزی طریقہ لگائے اور یہ دیکھیں اتنی ایزی ریسپی ہے اید والے دن میں نہ ہوتا ہے ہمارا کہ ہم پیاز وغیرہ نہ چھیلے کام کوئی ایسا کر لے کہ جھٹ پٹ سے ہمارا کام بھی ہو جائے اور ہمارے کپڑے وغیرہ گندے نہ ہو کوئی خاص ہمیں مشکت نہ کرنی پڑے تو یہ ریسپی آئی تھی اید کے حوالے سے بیسٹ ہے ایک تو مہمان ہمارے گھر میں آئے تو ہم مہمانوں کے آگے بھی یہ والی ریسپی سرف کریں گے تو مہمان بھی یقین کریں ہمارے گن گائیں گے اور ہمارے دیوانے ہو جائیں گے جتنی ایزی اور ٹیسٹی یہ ریسپی ہے اور یہ اس کا مسالہ یقین کریں اتنا کا مزیدہ رہا ہے کہ میں لگا رہی تھی اتنی اچھی اندر سے خشبو آ رہی تھی میرے موں میں پانی آ رہا تھا جتنا اچھا اس کا فلیور تھا اس کے اندر سے جتنی اچھی مسالے کے اندر سے خشبو آ رہی تھی خیر میں نے دو سے تین ٹیبل سپون آئل کا پین میں ڈالا ہے ساتھ میں ایک ایک پیس چکن کا پکڑا ہے سارے چکن کے پیسز کو اس طرح سے پھیلا دیا جو مکچر بٹ جا ہوا تھا وہ بھی میں نے چکن کے اوپر ڈال دیا ہے اور سمپلی اب ہم نے اس کے اوپر ڈھکن دیا دینا ہے اور بالکل ہلکی آگ پر پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے کوئی اس میں زیادہ ہم نے پانی نہیں ڈالنا ہے کچھ نہیں ڈالنا ہے سمپل یہ چکن جو ہے اپنے پانی میں ہی پکے گا یہ دیکھیں جی چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے چکن مکمل طور پر گل چکا ہے بٹ میں چکن کے اپنا سائڈے چینج کر دوں گی سائڈوں کو ذرا ہم نے کیر کے ساتھ چینج کرنا ہے کہ کہیں ہمارا چکن ٹوٹ نہ جائے اسی لئے میں دو چمچ پکڑ کرنا ہے اس کی سائڈے چینج کر رہی تھی پھر سے میں نے اسے پکنے کے لئے چھوڑا چکن ماشاءاللہ سے پک چکا ہے میں نے تیز آگ پر جلدی سے اس کے اندر جتنا پانی تھا وہ سارا پانی بھی خوش کر دیا اور اس کی جو سائڈے لال ہوئی تھی مطلب کلر ریڈ ہو گیا تھا وہ سائڈوں کو چینج کر دیا تاکہ دونوں سائڈوں پر کلر ہو بچھا سا آ جائے اور چکن ماشاءاللہ سے میرا پک چکا ہے میں جلدی سے اب آپ کو یہ چکن جو ہے وہ ڈی شوٹ بھی کر کے دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں نے چکن کو سموک دینا ہے تاکہ اریجنل تندوری جو ہے نا فلیور ہمارے چکن میں سے آ جائے یہ دیکھیں جی کوئلے کو ہم نے سموک دینے کے لئے کوئلے کو پہلے ہم نے چولے پر کر لیا اور اس کے بعد تھوڑا سا بالکل اوئل ڈالا ہے پانچ منٹ کا میں نے اس کے پر دھکن دے دیا اور چکن میں بہت اچھی سموکی سی خوشبو آنے لگی اور چکن ماشاءاللہ سے میرا ریڈی ہو گئی یہ دیکھیں میں نے کتنی اچھے دیکھے سے اسے ڈش آؤٹ کیا ہے لیک پیس جو تھے انہیں میں نے علیہ دا سے کیا میں نے اس لئے یہ تین سٹیپ میں کیا تاکہ آپ کو بھی آئیڈیا آسکے کہ کس طرح سے ہم ڈش آؤٹ کریں گے اور ماشاءاللہ سے میں نے سیلیڈ کے ساتھ اس کو گارنش کیا ہے بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ماشاءاللہ سے بنی تھی میرے ہسپرنٹ کو بچوں کو تو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ پسند آئی اب جناب میں ایک اور بہت ہی ایزی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں شیر خور میں کی یہ ریسپی بھی بیسٹ ہے یقین کریں سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی آپ نے عید والے دن بنانی ہے اس کے لئے میں نے ایک ٹیبل سپون ڈال دیا ہے آئل ہم نے یوز نہیں کرنا ہے گھی یوز کرنا ہے ڈالڈا گھی یوز کر لیں سمپلی دیسی گھی یوز کر لیں بٹر یوز کر لیں البتہ آئل میں اس کا اتنا اچھا فلیور نہیں آتا ہے اب میں نے اس میں میوہ جاڈ ڈالیں اگر آپ کے پاس میوہ جاڈ نہ ہو تو آپ نہ ڈال لیے گا کوئی اتنا اس میں ایشو نہیں ہوتا اتنی کوئی ٹینشن کی بات نہیں البتہ تھوڑے بہت جو آپ کے گھر میں اویلے بلوں وہی والے میوہ جاڈ آپ لے لیجئے گا البتہ میں نے اس میں پستا لیا ہے بادام لیا ہے ناریل اور ساتھ میں اس میں خجوریں جو ہیں وہ لازمی ڈالتی ہیں خجوریں کہلیں یا وہ چھوہاریں جسے ہم کہتے ہیں وہ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز لازمی اس میں ڈالتی ہے اس کا مین فلیور جوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس میں کشمش بھی میں نے ڈال لیا ساری چیزوں کو میں نے خوب اچھے سے فرائی کر دیا اس کے بعد میں نے سوئیاں لیا ہے سوئیوں کا میں نے ہاف پیکڑ لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون پھر سے میں نے اس میں گھیر ڈال دیا تھا سوئیوں کو میں نے خوب اچھے سے ہلکی آگ پر بلکل سارے ہم نے کام کرنا ہے میوہ جات بھی ہلکی آگ پر پکانے ہیں اور اس کے بعد سوئیاں بھی بلکل ہلکی آگ پر ہم نے بھوننی ہے تاکہ جل نہ جائیں اور سوئیوں کو بھوننے کے بعد میں نے اس میں ایک لیٹر تقریباً دور ڈال دیا ہے ساتھ میں میں نے دو سبز لائچیاں ڈال دیا ان کا میں نے اوپر سے مو کھول دیا تھا اور اس میں میں نے ابھی دو ٹیبل سپون چینی کے ڈالے بعد میں میں نے اپنی فلیور کے حساب سے اس میں چینی سیٹ کر دی تھی میتھا جب بھی آپ بنائیں نہ آپ نے میتھا زیادہ تیز نہیں کرنا ورنہ اس سے بہت زیادہ بعد میں نہ آواز آرہی ہوتی ہے طبیعت میں خیر میتھا سوفٹ سا رکھئے گا دو ٹیبل سپون ڈالے بعد میں میں نے دو اور ٹیبل سپون اس میں چینی کے ڈال دیا تھا تو چینی بلکل ٹھیک ہو گئی تھی ساتھ میں سے ذرا سی تیز آگ پر ہی میں نے پکایا تھا سوئیوں کو اور سوئیاں ماشاءاللہ سے پک چکی ہیں اور میں نے جو میوہ جات روست کیے تھے ان کو میں نے آدھے کو ڈال دیا ہے اور آدھے جو ہے بعد میں میں گارنش کے طور پر یوز کروں گی یہ یقین کریں بہت ہی ایزی جو اینا ڈیزرٹ ہے اور بہت ہی ٹیسٹی یہ بنتا ہے ماشاءاللہ سے میں نے پلیٹ میں ڈال دیا اور جو میں نے میوہ جات بچائے ہوئے تھے اس کے اوپر گارنش کر دوں گی اور یقین کریں یہ ریسپی بہت اچھی ہے ایک تو میں نے جو آپ کے ساتھ چکن تندوری کی ریسپی شیئر کیا اور یہ شیر خورمے کی ریسپی ہے آپ نے مجھے دونوں ریسپیز کا بتانا ہے کیسی لگی آپ نے اید والے دن بھی کوشش کیجئے گا کہ آپ ایزی سے ایزی کھانا بنا ہے اگر آپ میرے والی ریسپیز بناتے ہیں تو آپ نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میری ریسپیز آپ کو کیسی لگی خیر آج چاندرات کے حوالے سے میں سوچ ری تھی کہ آپ کے ساتھ کچھ ریمیڈیز وغیرہ شیئر کر دوں جناب یہ اتنی اچھی ریمیڈی ہے کہ آپ کریں گے تو آپ کو فیشل کی ضرورت نہیں پڑے گی سب سے پہلے میں نے ایک ٹیبل سپون چینی کا لیا اور ٹوماتر کو ہاف کٹ کی ہے اور ٹوماتر کے اوپر میں نے چینی لگائی ہے اس طرح سے میں اس کا سکرپ کر دوں گی اپنی فیش پر ہاتھوں پر جہاں جہاں ہم نے اسکرپ کرنا ہے ہم نے اسکرپ کر لینا ہے اور تقریباً پانچ منٹ تک ہم نے اسکرپ کرنا ہے پھر پانچ سے دس منٹ کے لیے ہم نے چھوڑ دینا ہے اور فیش کے بعد اسے واش کر لینا ہے یہ ہمارا اسکرپ جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے ہو جائے گا یہ دیکھیں جیس طرح سے ہم نے پانچ منٹ تک مساج کرتے رہنا ہے خیر اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے کوئی میں اس پر ایکسٹرا لائٹ نہیں ڈال رہی ہوں بہت اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے اب جناب ہم نے مساج کرنا ہے جو کہ ہمارا مکمل طور پر فیشل کا کام کرے گا ایک ٹیبل سپون میں نے بیسن کی لیے ہے ایک چھوٹکی میں نے حلدی کی لے لیا اور جو ٹوماٹر میں نے یوز گئے تھے وہی والے ٹوماٹر کا میں نے گودہ اس میں ڈال دینا ہے بہت ہی اچھا ریزلٹ آتا ہے آپ گوگل میں جہاں مرضی بیسن کے بینیفٹ نکالیں بیسن ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے ہر ٹائپ کی سکن کے لیے بیسن بہت اچھا کام کرتا ہے اب ہم نے اس سارے مکسچر کو کو بچے سے جو حلدی ٹوماٹر وغیرہ کو مکس کرنا ہے ایک ٹیبل سپون تقریبا میں نے اس میں پانی کا ڈال دیا اور اسے ہم نے گاڑا سے ایک ٹھک سانہ لکورڈ ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اور اگر ہو سکا تو میں آج جی چاند رات میں جو پیڈی کی اور مینکی اور جو جو مطلب مکمل کام کرنا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ ولوگ شیئر کروں ورنہ کل انشاءاللہ عید کا ولوگ ہی آپ تک آئے گا اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہ سارا جو مکسچر ہے اسے اپنے ہاتھوں پر اس طرح سے ماسک کر لینا ہے اوپر سکن پر لیپ کر لینا ہے اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہم نے اپنی سکن کو دھو لینا ہے تو یقین کرے بہت اچھے ریزلٹ ہے آپ نے اپنے چہرے پر بھی یہ لگا لینا ہے اگر ہو سکے پاؤں پر بھی آپ لگا لینا ہے اپنے بازوں پر جہاں جہاں آپ کا دل کرتا ہے یہ والا ماسک آپ نے لگا لینا ہے جسٹ یہ ماسک بھی لگا لیں گے جو میں نے آپ کو سکرپ کا طریقہ بتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے جو سالوں سال میل جمی ہوتی ہے اس سکرپ سے اتر جائے گی لیکن یہ جو ماسک ہے اس کے بھی بہت اچھے ریزلٹ ہے میں اب آپ کو جلدی سے یہ دھوکر دکھاتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگر آپ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہ دیکھیں جس کے ریزلٹ بہت اچھے اس کے ریزلٹ آئے ہیں آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے